سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے چھکے مارنے میں کون بہتر ہے پنت یا رسل نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزر اکیس کا ایک اور گھمہ سان و پچیس و مقابلہ دلی اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں ایندباد کے موٹیرہ کے میدان میں کھیلا گیا کہاں پر پنت کی گفتانی و دلی کی گیندبازی نے ایک سمیہ پر تک کولکاتا کی ٹیم کو جڑ سے اکھاڑ کر فینک دیا تھا آپ کو بتائے دوستو کہ اس مقابلے کی شروعات دلی کی ٹیم کے کپتان رشہ پنت کے ٹوس جیتنے کے ساتھ ہوئی تھی بڑی چلاکی سے موٹیرہ کے میدان پر دوستو پنت نے ایک بار پھر سے گیندبازی کا ہی فیصلہ چنا اور جب میدان میں کولکاتا کی ٹیم پر لبازی کرنے کے لیے اتری تو شمن گل کے ساتھ ساتھ نیتیش رانہ کا بھی بلہ خوب چلا دوستو دونوں کھلاڑیوں نے میدان پر آتے ہی بڑے شوٹس لگانے شروع کر دیئے تھے لیکن نیتیش رانہ کچھ زیادہ ہی بڑے شوٹس لگانا چاہتے تھے جس کے چلتے وہ پندر رن پر آؤٹ ہو گئے اب گریس کے ایک چھوٹ سے لگاتار وگٹ تو گر رہے تھے ترپارٹھی بھی کچھ خاص نہیں کر پائے لیکن اس کا فرق شمن گل پر کتا ہی نہیں پڑا آپ کو بتائے دوستو کہ ترپارٹھی انیس سن مورگن شونے وہ سنین لارین بھی شونے پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن شبمن گل بے باک بلے بازی کرتے ہوئے ترپارٹھی بنا گئے اپنی پاری میں اور اب میدان میں دوستو گل کا ساتھ دینے کے لیے رسل دا مسئل آ چکے تھے لیکن رسل کی دھیمی رفتار والی بلے بازی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آج ان کا وکٹ بھی بہت ہی جلدی گر جائے گا پھر کولکاتا کی ٹیم کو لگا سب سے بڑا چھٹکا دوستو سیٹ بلے باز شبمن گل جب ترپارٹھی جن پر کھیل رہے تھے تو آویش خان کی ایک سلوہ ڈیلیوری پر کنفیوز ہو کر انہوں نے بلہ گھما تو دیا اور گیند سیدھا چلی گئے لونگ آن پر تیناچ سٹیف سمیت کے ہاتھوں میں ان کی پاری بھائی ترپارٹھی جنوں پر سماپت ہو گئی آپ کو بتائیں دوستو کہ کارتک ویسے تو ایک چھکی وائک چوکے کی مدد سے سیدھا دس گیندوں میں چودہ رن پر پہنچ گئی تھے لیکن وہ الپو آؤٹ ہو گئے اکشر کی ایک گیند پر ڈی آر ایس لینے کی اباوجود کارتک خود کو نہیں بچا پائے کارتک کی آؤٹ ہوتے ہی جیسے کی ریسل میں ایک الگی انرجی آگئی اب اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو کہ جو کھلاڑی اٹھارہ گیندوں میں ماتر سولہ رن ہی لگا پائے تھا تب پاری کے اٹھارویں عور میں اس نے آویش خان کو چوکہ جڑ کر اپنے دھماکے سے سب کو آگاہ کر دیا اور پھر تو دوستو پاری کے انیس میں عور میں رابارڈہ رسل کے ہتھے چڑ گئے اسو اس عور کی پہلی دو گیندوں پر تو ماتر تین رن ملے لیکن تیسری گیند پر رسل نے ایک شاندار چوکہ جڑ دیا تھا اگلی گیند پر تو بھلے ہی رن نہ آیا ہو لیکن اس سے اگلی جو سلوور گیند تھی اس پر رسل نے ایک فلیٹ چھکا جڑ کر اپنے توفان کی شروعات کر دی تھی اور دوستو اگلی گیند پر کاؤ کورنر کی طرف سے رسل نے ایک ایسا شوٹ کھیلا کہ گیند گولی کی رفتار سے دوسرے سٹینڈ میں جا کر گری رسل کی بدولتی دوستو اس ایک عور سے کولکاتا کی ٹیم کو پورے اٹھارہ رن مل گئے اور اتنا ہی نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ انتیم آور میں بھی جاتے جاتے آویش خان کو ایک پیارہ سو توفہ دیا رسل نے ان کے دوارہ ڈالے جا رہا ہے بیس میں آور کی آخری گیند پر رسل نے ایسا شاندار چھکا جڑا کے دیکھنے والے بس دیکھتے ہی رہ گئے دوستو یہ رسل ہی تھے جن کی بدولت انتیم دو آور میں کولکاتا کی ٹیم کو پورے چونتیس رن مل چکے تھے اور جو ٹیم ایک سو پچیس کے آس پاس تھی وہ اب رسل کے ستائیس گیندوں میں پیتالیس سن والے توفان کے چلتے سیدھا ایک سو چوون پر پہنچ گئی دوستو رسل کی شروعات تو دھیمی تھی لیکن ان کی یہ بلے بازی کئی نہ کئی کولکاتا کی ٹیم کو ایک سممان جنک سکور تک لے گئی کو بتا دے کہ اپنی پاری میں اس خلاڑی نے چار چھکے تو وہیں دو چوکے جڑے یہ رسل ہی تھے جو کی کئی نہ کئی کولکاتا کی ٹیم کو ڈیڑھ سو کے پار لے کر گئے لیکن دوستو دلی کی ٹیم کی طرف سے سب نے کافی کیفائی تھی کی اندباسی کری پنت کی چطرائی سے اکشر پٹیل والا علی تیادف کے نام تو دو دو وگٹ بھی رہے پنتو رسل نے جاتے جاتے سب کا دل جیت لیا اور دوستو رسل کی اسی پاری کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا روحی شرما کی چطرائی اور کارن پولارڈ و پانڈیا کے طوفان میں راجستان کی ٹیم کچھ ایسے اڑ گئی کہ جیتا وہ میچ ہی ہار گئی تو آپ کو بتائیں گے ممبئی کی ٹیم کیسے میچ میں جیتی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحیت اور دھونی میں کون ایک بہتر کپتان ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو دوستو آئی پیل کا ایک اور کھماسان مقابلہ ممبئی اور راجستان کی ٹیم کے بیچ میں دلی کے ارن جیٹلی سٹیڈیوم میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ یہ مقابلہ دونوں ہی ٹیموں کے لئے جیتنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا تو دونوں ہی ٹیموں نے اپنی جی جان تو چھونکنی ہی تھی خیر دوستو اگر اس مقابلے کی بات کری جائے تو آپ کو بتا دے کہ روحی شرما نے ٹاوس جیت کر ٹیم کے لئے بڑی چلاکی سے پہلے کی اندبازی کا فیصلہ کیا لیکن اس کے جواب میں راجستان کی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ بہترین رہی دوستو راجستان کی ٹیم کی طرف سے ایک بار پھر سے یہ سسوی جیس وال کے ساتھ جاؤس بٹلر میدان پر نظر آئے جہاں بٹلر نے دیکھتے دیکھتے اپنی پاری میں اکتالیس رن جڑ دیئے تو وہیں جیس وال تو ان سے بھی آگے نکلے بیس گیندوں میں پتیس رن لگا دیئے تھے تاکہ پھر ایک دم دونوں کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا راہل چہر نے لگ بک پاری سے دس سے گیارہ آور میں دونوں کھلاڑی پاویلین پہنچ گئے تھے اور پھر اس کے بعد راجستان کی ٹیم کی بلے بازی کا زمہ سمالہ سنجیو سیمسن و شیوم دوبے نے دوستو آپ کو بتا دے کہ ان دونوں کھلاڑیوں نے مل کر اٹھارویں آور تک تو کوئی وکیٹ ہی نہیں گرنے دیا اسی بیچ بیہدی شاندر بلے بازی کرتے ہو دوستو سیمسن تو ستائیس گیندوں میں پیتالیس تک پہنچ گئے تھے تو وہیں شیوم دوبے نے بھی چوکے اور چھکوں کی برسات کر کے پیتیس رن لگا دیئے تھے حالانکہ بمراہ اور ٹرینٹ بولٹ کے توفان کے آگے پھر دونوں کے بلے خاموش ہو گئے اور انتی موورس میں ان کھلاڑیوں کے وکیٹ گرنے کے بعد انتی موور میں وہ رنس نہیں مل پائے جو کی راجستان کو چاہیے تھے اس کے باوجود دوستو ڈیویڈ ملر اور ریان پراغ نے مل کر انتی موور میں نیتھن کولٹر نائل کے آور میں تیرہ رنسوں ٹیم کے لئے نکال ہی دیئے تھے جس سے کہ راجستان کی ٹیم 171 پر پہنچ گئی تھی اب ممبئی کو جیتنے کے لئے پورے 172 رن چاہیے تھے دوستو ممبئی کی ٹیم کے پاس اتنا تگڑا بیٹنگ لائن اپ ہے کہ وہ تو 240 سکچیز کر دے لیکن فیلحال کوئی بھی بلے پاس زیادہ اچھی فارم میں نہیں ہے لیکن آج اسی بھرم کو میدان میں آ کر توڑ دیا کونٹن ڈی کاؤک نے دوستو روحی شرما تو پاری کے چھٹے ہی اور میں چودہ پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن کونٹن ڈی کاؤک کو آج وکٹ گرنے سے فرق ہی نہیں پڑا ٹیس کے ایک چھوڑ سے لگاتار وکٹ گرتے چلے جا رہے تھے لیکن ڈی کاؤک آج ایک مجبوط سمب کی طرح میدان پر کھڑے ہو گئے ماتر 35 گیندوں میں دوستو ڈی کاؤک نے اپنا ارد شدک پورا کر لیا تھا اور سور کمار یادف کے 16 رن پر آؤٹ ہونے کے بعد 49 رنوں کی ایک بہدی مہتپون پاری کھیلی کرنال پانڈیا نے دوستو پانڈیا کی اسی پاری نے میچ کا سارا پریشر راجستان کی ٹیم کے کندھوں پر لات دیا تھا حالقی پھر پاری کے ستروے آؤور میں جب کرنال پانڈیا کلین بوٹ ہو گئے تو یہاں پر روحی شرمہ کی چطرائی دیکھنے کو ملی دوستو وہ چاہتے تو ہاردک پانڈیا کو میدان پر بھیج سکتے تھے پر انتو کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پانڈیا فارم میں نہیں ہے اور ان کے آؤٹ ہونے سے ٹیم پر پریشر بھی بن سکتا ہے ایسے میں انہیں پولارڈ کو میدان پر بھیجنا ضروری سمجھا پھر پولارڈ نے جو کر دیا اسے دیکھ کر تو سب کے ہوشی اڑ گئے تھے دوستو پاری کے اٹھارویں آؤور میں ہی پولارڈ کا سامنا جب موریس سے ہوا تو دو چوکے وہاں ایک چھکے کی مدد سے سولہ رنیس آؤور میں سے نکال دیا تھے پولارڈ نے اپنی ٹیم کے لیے یہی وہ لمحہ تھا جہاں پر ممبئی کی ٹیم 99 پردیشت تو جیتی گئی تھی جس کے بعد مصفیزر کے اگلے ہی آؤور میں ڈی کوک اور پولارڈ نے دو چوکے جڑ کر میچ کو ختم ہی کر دیا اور اس میچ کے اصلی ہیرو بنے دوستو کوئنٹن ڈی کوک جنہوں نے پچاس گیندوں میں 70 رنوں کی شاندار و ناوات پاری کھیلی تو وہی پولارڈ نے بھی 208 گیندوں میں سولہ رن لگا دیے تھے یہ ممبئی کی ٹیم کی ایک اور شاندار جیت ہے اور اس بات کا ویبل بھی وجہ دی ہے ممبئی نے کہ وہ اس بار کی آئی بیل کو جیتنے کے لیے تیار ہے پرنت دوستو آپ سبھی ممبئی کی جیت کو دزمے سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ممبئی کی ٹیم کے خلاف سیمسن اور دوبے نے خطرناک بلے بازی کری تو پولٹ اور پمبرہ نے ایسی تگڑی کے اندبازی کرائی کہ دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے تو آپ کو بوری خبر بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس بار کا آئی بیل کون جیتنے والا ہے ممبئی دلی چینائی آر سی بی یا پھر کوئی اور نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی بیل دوزار اکیس کا ایک اور کانٹے کی ٹکر کا میچ راجستان اور ممبئی کی ٹیم کے بیچ میں دلی کے ارن جیٹلی میدان میں کھیلا گیا پھر آپ کو بتا دے کہ آئی بیل کے ٹونیمنٹ میں بنے رہنے کے لیاز سے دونوں ہی ٹیموں کے لیے ایک مقابلہ بے حدی خاص ہے اس مقابلے کی شروات کی بات کر جائے تو میدان میں اترتے ہی ٹاؤس جی تھا روحی شرمانے اور پچھ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے گیندبازی کا فیصلہ کیا لیکن تاجب کی بات تو دوستو یہ رہی کہ شروات آج پوری طریقے سے راجستان کی ٹیم کے نام رہی ممبئی کی ٹیم کا چاہے کوئی بھی گیندباز کیوں نہ ہو پاور پلے میں وکٹ نہیں لے پایا یہ جسوی جیسوال اور جوز بٹلر کے بیچ میں شرواتی کو چوورس میں اچھی پارٹنرشپ دیکھنے کو ملی جہاں دوستو بٹلر بڑی ہی تیجی سے بتیس گیندوں میں اکتالیس رن لگا چکے تھے تو مجیسوال تو ان سے ایک قدم آگے نکلے بیس گیندوں میں بتیس رن لگا چکے تھے جیسوال حالانکہ پھر دونوں ہی کھلاری راہول چہر کا شکار ہو گئے جیسوال تو کوٹینڈ بولڈ ہوئے تھے اور ان سے پہلے کیچ پکڑا گیا تھا جوز بٹلر کا کوئنٹن ڈی کاغ دوارا دوستو دسویں اوبر تک یہ پارٹنرشپ پویلین پہنچ چکی تھی اور بلے بازی کا سارا ذمہ آبا چکا تھا سنجو سیمسن و شیوم دوبے کے کندوں پر جس کے بعد دوستو کپتانی پاری کھیلتے ہوئے سنجو سیمسن نے دوبے کے ساتھ مل کر پورا میچ کا سماحی باندھ کر رکھ دیا آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے دوستو سنجو سیمسن نے پہلے اپنے آپ کو کریز پر سیٹ کیا اور پھر بڑے شوٹس لگانے شروع کیے اور کچھ ایسا ہی دوستو کپتان کے ساتھ کرتے نظر آئے شیوم دوبے آپ سب اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دسویں اوبر تک وگٹ گرنے کے بعد اب پاری کے اٹھارویں اوبر تو کوئی وگٹ نہیں گی رہا تھا اور اسی بیچ سنجو سیمسن اپنی پاری میں پانچ چوکے جڑ کر ڈیڑھ سو کے سٹرائی گرٹ سے بلے بازی کرتے ہوئے ستائیس گیندوں میں بیالیس رنڈ پر موجود تھے دوستو شیوم دوبے نے بھی اکتیس گیندوں میں پیتیس رنڈ تو لگا ہی دیئے تھے لیکن یہی وہ لمحہ تھا جہاں پر روحی شرما کی کپتانی نے پورے میچ کو پلٹ کر رکھ دیا دوستو روحی شرما ہمیشہ ایسے فیصل لیتی ہے وہ اپنے مکھے گیندبازوں سے انتیم آورز جلواتے ہیں کیونکہ ٹرنٹ بولٹ اور جسپریت بومرہ کو ڈیتھ آورز کا بادشاہ مانا جاتا ہے جن دونوں کے لیڈیوں نے اپنا کلاس دکھاتے ہوئے وہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا ٹارویں آور کی پانچویں گیند کو بولٹ نے اتنی تیز ترار ان سونگ میں تبدیل کر دیا اس سے پہلے کی سیمسن گیند پر کچھ کر پاتے یہ گیند وکٹ میں جا کر لگی اور سیمسن ہی کلین بولٹ ہو گئے سیمسن کا وکٹ گرنا دوبے کے لیے ایک بڑا جھٹکہ تھا اسی جھٹکے کا فائدہ اٹھا لیا پاری کے انیس نوور میں جسپریت بومرہ نے آپ کو بتا دے دوستو کہ انیس نوور کی پانچویں گیند کو بومرہ نے بڑی چلاکی سے ایک سلو اور ون میں تبدیل کر دیا اس سے پہلے کی دوبے سمجھ پاتے کہ ہو کیا رائے گیند ان کے بلے پر لگ کر سیدھا چلی گئے بومرہ کے ہی ہاتھ میں اور وہ کوٹن بولٹ ہو گئے دوستو بومرہ اور سیمسن کا وکٹ راجستان کی